بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شرافت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل شرافت یوٹیوب چینل فرینڈ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم گو ڈاڈی کی جو ڈومین ہے گو ڈاڈی کے ہی دوسرے ایکاؤنٹ پر کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں فول پروسس کر کے دکھاؤں گا آپ لوگوں کے سامنے ہی ایک ڈومین کو دوسری اکاؤنٹ میں دوسری اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر کے دکھاؤں گا آپ کو اور آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کیسے گو ڈاڈی کی ڈومین کو کسی اور اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو جلدی سے دوستو آپ سے بس ایک ہی چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کے نیچے دیے گا اس ریڈ بٹن کے اوپا کلک کر کے ساتھ بیل آئیک کو دباہ لیں تاکہ آپ کو نہیں آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت ہی اچھی اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے فائدے کے حساب سے آپ کو ان ویڈیو کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ فیدہ ہی حاصل ہوگا انشاءاللہ میں نے کوئی بھی فیک ویڈیو نہیں بنائی ہے جو بھی ویڈیو بنائی ہے بلکل ریول بنائی ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف بینہ ٹائم گوائی تو شروع کر لیتے ہیں تو فرینڈ اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ہمارا اکاؤنٹ ہے جس اکاؤنٹ سے ہم نے ڈومین کو ٹرانسفر کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ اسدالی ٹی وی ڈاوٹ کوم ڈومین ہے میرے پاس اس ڈومین کو میں اپنے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے کسی سے بائے کی تھی تو اس ڈومین کو میں اپنے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروں گا آپ لوگوں کے سامنے دوسرے اکاؤنٹ بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے میرا اور یہ میرا دوسرے اکاؤنٹ ہے یہاں پہ ٹیکچرافر ڈاوٹ کوم میری ڈومین ہے اوریجنل جو میری مین ڈومین ہے میں نے اس پہ ہی ورک کرنا ہے انشاءاللہ اپنے چینل کی ویڈیوز وغیرہ آرٹیکل وغیرہ اپلیکیشن کے جو ریو وغیرہ ہوں گے اپلیکیشن کے لنک آپ کو اسی ویب سیٹ کے اوپر ملیا کریں گے انشاءاللہ جلدی میں اس کے اوپر بھی کام شروع کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ڈومین ہے اس کے ساتھ میں نے وہ ڈومین لانی ہے اس کاؤنٹ میں میں نے وہ ڈومین ٹرانسفر کرنی ہے تو یہاں پہ اگر ہم جائیں ہوم میں ہوم میں کلک کروں تو ڈومینز میں چلا جاتا ہوں ڈومینز میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ڈومین ہے وہ شو رہی ہو رہی ہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی جو ہے ڈومین ہے اور معاشر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ڈومین کی ویلیو پانچ سو ستتر ڈالر ہو چکی ہے اور لسٹ فور سیل میں کار سکتا ہوں اگر میں نے یہ ڈومین سیل کرنی ہو تو ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں اگر کلک کروں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسفر ان ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ٹرانسفر کے اوپر اگر ہم جائیں گے تو یہاں پہ ہمیں یہ بتائے گا کہ آپ کی کون سی ڈومین آئی ہے ٹرانسفر ان کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بتائے گا کہ کون سی ڈرمین آپ کو کسی اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہو کے آئی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور ٹرانسفر آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ڈرمین اس اکاؤنٹ سے آپ نے ٹرانسفر کی ہے کسی کو اس کا سٹیٹس ہی طرح آ رہا ہوگا ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل سٹیٹس زیرو زیرو ہے کوئی ڈرمین نہ آئی ہے اور نہ گئی ہے ٹھیک ہے بلکل فریش اکاؤنٹ ہے تو ایسے ہی ہم دوسرے کاؤنٹ میں بھی دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں اگر ہوم پہ کلک کروں اور ڈرمین میں جاؤں ڈرمین میں جانے کے بعد یہاں پہ ہمارے سامنے ویسی ہی وینڈو اوپن ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس ڈرمین کے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ویلیو نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں ڈرمین کے اوپر arrow کے اوپر click کروں تو یہاں پر transfers میں آپ نے جانا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں transfer in اور out ٹھیک یہاں پر ہم جو یہ جو domain یہاں سے transfer کریں گے جب یہ transfer یہاں سے ہو جائے گی تو یہاں پر آ جائے گی یہاں پر ہمیں بتائے گا کہ آپ کی out میں domain یہاں پر show ہوگی ٹھیک ہے ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ جو domain ہے out ہو چکی ہے جا چکی ہے ٹھیک ہے تو ہم جاتے ہیں اپنی ڈومین میں واپس سوری میں اسے غرط کلک ہو گیا میں یہاں سے بیک جاتا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم جو ہے ڈومین منجر میں جائیں گے ٹھیک ہے اور ڈومین کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم نے یہ جو ڈومین ہے ہم نے ٹرانسفر کرنی ہے ٹھیک ہے اسدالی ٹی وی ڈوٹ کوم یہاں پہ آپ تھری ڈوٹ کے اوپر کلک کریں گے اور ڈومین سیٹنگ کے اوپر کلک کریں گے ڈومین سیٹنگ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے کیا کریں گے آپ کے سامنے ابھی وینڈو اوپن ہو رہی ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ use my domain کے اوپر اگر ہم جائیں تو یہاں پہ information آ جائے گی ہم نے کرنی ہے ڈومین ٹرانسفر دوسرے ایک آنٹ ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ manage dns کے نیچے option آرہا ہے transfer ڈومین to and other go daddy account ٹھیک ہے go daddy account ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر ہم نے یہ ڈومین transfer کرنے آئے تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ میں نے کلک کیا اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد ہم سے مانگے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ action needed ٹھیک ہے you are transferring asadalitv.com from your account ٹھیک ہے which account is going to owner email address ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جس account کے اوپر آپ نے یہ transfer کرنی ہے اس owner کی email ڈریس جتا دے تو میں email ڈریس دے دیتا ہوں اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ enter owner email ڈریس ٹھیک ہے یہاں پہ میں پھر سے email ڈریس دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا تو نیچے آپ سے پوچھا جا رہا ہے do you want to copy the current domain contact information to the new account ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی information آپ آگے بھی رکھنا جاتے ہیں تو میں کر دوں گا نو contact information ٹھیک ہے نو ٹھیک ہے اور transfer domain کے اوپر آپ نے simply click کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں transfer domain کے اوپر click کرتا ہوں اور آپ دیکھتے ہیں your transfer is in progress ٹھیک after is complete the domain will not display in your domain domain list ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو domain ہے progress میں ہے جیسے complete ہوگا یہ progress تو آپ کی domain میں یہ domain دیکھنا بند ہو جائے گی اور ہم دیکھیں گے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں view my domains کے اوپر click کرتے ہیں ہم view my domains کے اوپر جیسے ہم click کریں گے تو آپ دیکھتے ہیں یہ domain ابھی تک نہیں گئی ہے ٹھیک ہے waiting for new owner to respond ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم میں آپ کو دکھا دوں آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ جائیں گے transfers میں جائیں گے اور یہاں پہ میں output میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آ گئی ہے یا نہیں آئی ہے ٹھیک ہے output میں آ جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ایک domain آ چکی ہے asadalitv.com 24-4-2-0-9 کو آپ نے یہ transfer کی ہے اور account change in progress ٹھیک ہے یہ account change in progress میں چل رہا ہے ابھی تک اگلے بندے نے accept نہیں کی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اگلی account کے طرف جہاں پہ ہم نے یہ transfer کی ہے ٹھیک ہے اس account میں ہم نے یہ transfer کی ہے تو یہاں پہ ہم جائیں گے اس کو refresh کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی تک یہ نہیں آئی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں ایک ایمیل آئی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ go daddy کی طرف سے ہمیں ایمیل آ چکی ہے you have pending changes to your domain account ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں your account changes are ready for activation ٹھیک ہے activate now asadalitv.com یہ domain ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ domain آپ activate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں activate now کے اوپر کلک کروں گا activate now کے اوپر جیسے ہی میں نے کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مانگ رہا ہے action needed ٹھیک ہے authorized transfer ٹھیک ہے asadalitv.com you received request to transfer asadalitv your account do you want accept this transfer and bring to review process ٹھیک ہے تو اگر آپ اس process کو accept کریں گے تو تب ہی یہ account میں آپ کے آیا جائے گی asadalitv.com ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں no i don't want to accept this transfer تو اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ account یہ email آپ کے account میں نہیں transfer ہوگی ٹھیک ہے yes accept this transfer آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے آپ سے یہ سارا ڈریس بغیرہ مانگ رہا ہے جو new آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے administrative technical ٹھیک ہے billing آپ نے ساری یہ information دینی ہے تو یہ account میں آپ کے transfer ہوگی اب دیکھ سکتے ہیں approve all info ٹھیک ہے use for all contact type ٹیپ ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں skip review and approve all info ٹھیک ہے یہاں پہ میں کلک کروں گا اور آپ نے اس information کو ساری کو feel کر لینا ہے تو میں اس کو feel کر کے پھر یہاں سے ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ use for all contact ٹائپ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے یہاں پہ اپنا نام دے دینا ہے last name دے دینا ہے میں نے یہ اپنی information جو ہے hide کی ہے کیونکہ میرا یہ dress personal number وغیرہ سارا کچھ ہے تو میں یہاں پہ اس کو hide کر دوں گا آپ نے یہاں پہ i care for you that i am there کلک کر کے آپ نے سارا ڈریس دے کے اپنا number دے کے email ڈریس دے کے آپ نے نیچے کرنا ہے next کے اوپر کلک ٹھیک ہے next کے اوپر جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں almost done ٹھیک ہے authorized transfer ٹھیک ہے یہاں پہ i understand and agree آپ نے کلک کر کے begin transfer کے اوپر اپنے کلک کر دینا ہے اور یہ جو ڈیمین آپ دیکھ سکتے ہیں thank you but you are not quick done ٹھیک ہے successfully as a dv transfer to your account ٹھیک ہے view by domain ٹھیک ہے آپ کے ایک 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 ہو چکی ہے یہاں پہ view by domain کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں اور جیسے ہی 24 house کے اندر یہ domain ہے ہماری یہاں پہ ہمیں show ہونی شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے account میں جو ہے ہم transfers میں جاتے ہیں اور transfers میں جانے کے بعد ہم ان کے اوپر کلک کھاتے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ account change in progress ٹھیک ہے آپ کی domain ہے progress میں ہے اور آپ نے accept کر لی ہے اور جیسے یہ review ہوگا progress ختم ہوگا تو یہ domain آپ کی domains میں add ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ یہاں پہ جب domain manager میں جائیں گے تو آپ کے domain show ہو ہو start ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری پہلی domain ہے اور دوسری domain جہاں پہ جس account سے ہم نے یہ transfer کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم یہ ریفریش کرتے ہیں تو اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں account change in progress ٹھیک ہے ہماری یہ progress پہ جال رہی ہے تو جیسے یہ اپوروڈ ہوگی تو آپ کی جو domain ہے اس account میں transfer ہو جائے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز 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 اس ویڈیو کو like لازمی کرنا کیونکہ دوستو میں نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو میں سمجھایا ہے بہت اچھے طریقے سے کیونکہ یہ کو ڈیڈی کی نیو اپ ڈیٹ آئی تھی تو میں نے سوچا کہ کئی دوستوں کو transfer کرنی نہیں تو میں اس پر ویڈیو بناتا ہوں انفرمیشن آپ کو ملنے والی ہے تو چلیں چلتے ہیں پھر ملیں گے شرافت علی کو اجازت دیں اللہ حافظ